مجھے ایک چائنہ کے ٹور پر لے کے جائے گئے تو میں اچھی پونزیشن پر تھا تو مجھے انٹرنیشن ٹور پر بیٹھے رہے ہیں تو وہاں پہ چائنیز اپنے باس کو سجدہ کرتے ہیں چائنیز اپنے باس کو سجدہ کرتے ہیں ان کا نظام اس طرح کرتے ہیں تو شراب کھولی گئی ہمیں حلال ریسٹورنٹ میں لے کے جا کے شراب کھول گئی اور مسلمان لڑکی ڈانس کر رہی تھی ترکیہ گی مسلم ریسٹورنٹس ہیں مسلم ریسٹورنٹ مسلم ایڈینٹک کنفیوز ہوتی ہے نا تو ایسے واقعات انہیں نارمل ہوتے ہیں جس حلیہ میں تھی وہ میں نہیں بیان کر رہا آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کے یوٹیوب پر حلیہ عمومی طور پر نظر آتے ہیں آپ کو میرے سی ایو نے کہا اور اس کے خیر ایک چھوٹے نے کہا کہ شراب جب اگر سی ایو آفر کرے تو لے لینا لے لینا کیونکہ یہاں پر ڈیس اسپیکٹ ہے کون اس اسپیکٹ کو کہہ رہا ہے جو سجدہ کرتا ہے بہت لے لینا ہم گیارہ بارہ منجے تھے تھی زیادہ مگر گیارہ بارہ پاکستانی تھے وہ چائنیز ڈیلیگیشن میں مائے ساتھ ہی گیا بایٹ جا کے نہ آپ کو اپنے بیس ایڈینٹی کی کلیرٹی کے علام بچ جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو بتانا پڑے گا بھئی مسلمان ہوں میں کیسے بتائیں باگی کے سارے کام اسلام آباد میں نون اسلامی چل رہے ہیں یہاں پہ آکے تو مسلمان نہیں ہو سکتے وہ کہے گا بھئی یہاں کے اسلام یاد آیا وہاں پہ جب دو اپنی آوڈیشو دیں لے رہے ہوتا ہے وہاں پہ فراؤڈ کیمپینیں چلا رہے ہوتا ہے ٹیلیکم جیتنے پیسے چوری کرتی ہیں آپ کو بہتر پتا ہے بتاتی کچھ ہے پرسنٹیج کارٹی ہوتے ہیں میں تو ٹیلیکم میں تھا روتا ہوتا تھا کہ کیا کر رہے ہو ہراب کھا رہے ہو انتے بیٹھ کے ایکسیڈنٹل انکم کہتے ہیں اس کو ایکسیڈنٹل انکم کہ آپ کا کچھ پراؤڈکٹ ایسے ہیں جو کہ آٹومیٹک ہی سبسکرائب ہو جائیں گے آپ کو نہیں پتا پیسے کٹ جائیں گے اس سے بڑا فراؤڈ ہے اسلام میں کوئی بتایا بے غیر پیسے ایٹھ لے نا اس کے یہاں پہ آگے غیر مسلم تو ادھر جا کے مسلمان تو نہیں ہو سکتے نا تو کیا ہوا پھر گیارہ میں سے احمد بن حمل والی ایکسیمپل آج کہ گیارہ مند ہے ادھر بھی گیارہ ہی تھے ایک ایک کر کے شراب لے رہی اور ایسے سے کام پڑیں باگی اب یہ مہری باری آئے گی ایٹھ اس ڈسسپیکٹ اوکے سر ایٹھ اس ڈسسپیکٹ ہاتھ میں پکڑ لی جیسے بچہ آت میں ہی پکڑتے مرد زراج پہل دوا ایل ڈاکٹر دیتا ہے ایسے پکڑا ہاتھ کیا کروں انگیزہ تو ایک دو تین چار تو میرے پاس باری آنے خدا کی قسم مجھے آو وقت ایسے پہنے کیا کروں کہ پاکستانی ہونا کہ ان کو بھی برا نہ لگے اور یہ کام بھی نہ ہو حالکہ اس کا کوئی سہن جاگنا چاہیئے تھا کہ تولے برا لگے لگی تو لگتا رہے یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا کسی کو خوش کرنے دنیا میں نہیں آیا ہو میں آپ کو بہت بڑی ایکزیمپل دوں بہت آسان سی جو آپ کے ساتھ بھی ہوگی تو آپ ایسے ہی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے کیونکہ شراب کے اوپر بڑے بڑا گھوڑا ٹاؤن ہو رہا تھا کہ یہ کام نہیں کرتا میرے سارنا میرے سیرس کے دریکٹر بیٹھے ہوئے تھے نمید زفر نام ان کا اب وہ نیسلی میں اٹلی اپتے پال میں ہوتے ہیں کچھ عصہ پہلی جوئنگ کیا تھا دنیا کوئی مہینہ ڈیڑھ ہوا تھا تو باہر جاتے ہیں تو اسی طرح ہو دیتے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گھپے چل رہی تھی اسنے میں اور جب یہ شراب شروع ہوئی تو مجھے طرف دیکھے میں ان کی طرف دیکھوں دونوں ایک جوزے سے پوچھے تھے کہ کوئی جملہ بتا کہ نوکری بھی بچ جائے اور دین بھی بچ جائے کوئی ایسا جملہ بتا یہ اور کیا اکٹھتے ہیں اس موقع میں اور میں اللہ کی طرف سے آخری میں تھا لیکن یہ میرے پیچھے اور بھی تھے مگر میں اس کے پھوراں بات اس نے اس باستہ آپ کو جیسے شراب آفر کی گئی تو اس نے کہا ساری میں نہیں پھر تو اگلے بندے نے اس کو پہلے پیار سے کہا یہ ہے اس نے کسٹم یہ ہے آپ کو دیکھیں اس نے آگے سے پھر کہا نو 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 اسٹ اوکے میں پھر اور پھر اگلے چینیز نے اسے میں بات دیکھتے ہیں اس نے بات دیکھتے ہیں آپ کو نہیں رہتے ہیں تو اب اس کے حالات اس کے احسان خطا ہونے شروع بہرحال ابھی میں دیکھے تھا بیچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اب اس بیچارے کی حالتی خراب تھی اس نے بہرحال کھڑا ہو گیا پیچھے ہو گیا دیوار تک لے گئے اس کو پھر مزاک کرتے ہیں نسنا آدمی ذات مزاک اس کی چائے کے کپ میں شراب جال رہے ہیں اور یہ وہ کہ یہ تو پیے گا تو پیے گا یہاں تک کہ اس کو بھی پھر مصح آگے اور اس نے کہا اس نے کپ اٹھا کے تو میرے پھینک دیا تو تو بہت درہ سیریس ہو گئی یہاں دکھئے گا بہت دینا لاکھ رو پہ مہینے کی طرح کسی اور ملک پہ جا کے پہلا مہینہ آپ کو ایتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا یہاں دکھئے گا اس نے جب کپ زمین پہ فکر تو اس کے باس کو چیپ کمرشل آفتر تھی چینیز تھی کہا تو چینیز نے کپ زمین پہ اس کے پاس کی کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو نویس صاحب نے کہ ایسے شراب گا پکرتے ہیں کہ آپ میں رسیس 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 مجھے راستہ آتا ہے گھر کا پاکستان نہیں اسلام سے آگوں میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آسانی دینی ہوتی ہے تو ایسے ہیرو سامنے لیا تھا میرے پر یہ وقت آتا مجھے خود نہیں پتا میں کس طریقے صرف مجھے اتنا ناز ہے الحمدللہ اتنا یقین ہے آپ نے پر الحمدللہ اللہ کی طرف طاقت رہتا ہے کہ شراب کو نہیں آتے گا نہ تھا مگر مجھے نہیں پتا اس امتحان کا نتیجہ کس طریقے سے آنا تھا کس طریقے سے وہ صرف روح ہوا نا جہاں میں سمجھیں اس بات کو بہت غور سمجھے گی کہ پندرہ لاکھ روپے کی نوکری بیوی بچے گھر میں بیٹھے میں ہیں کہ جوب لگی بھی ہے شور کی اور واپس آئے گا کہ ہاں یار دیرو پر چلیں گے دوبارہ دیکھیں گے بہت بہت مشکل ہوتی ہے انسانوں کے لئے دنیا میں ہی رہ رہے ہیں اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جسے زیادہ آپ پیسے کماتے ہیں نوکری آپ سب کو پتا ہے نوکری کی تلاش میں دنیا اس طرح بھاگ رہی ہے اور مجھے اسی لئے تو اس طرح کے فورا پسند ہے کہ نوکریوں سے اٹھا گے اپنے کام پر ڈالتے ہیں نوکر کبھی بھی اپنا دین پوری طرح پرکٹس نہیں کر سکتا اس کو مجبوراً اپنے مالک کے دین پرانا پڑتا ہے یہ بہت دھیام ہے کہ صرف اپنا مذہب پریکٹس کرے گا وہ ستین کے کوئی امور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے ہر پاکستان کا دنیا کا ہر نوکر چائنیز تو سجدہ کرتے ہیں نا ایٹلیس سامنے سے کرتے ہیں سجدہ ہم لوگ اندر سے سجدہ کرتے ہیں بس باس کا مور نہ خراب ہو جائے باقی جو کرتا ہے کہتا ہے وہ مان لے گی میں رہا ہوں وہ کوئی اور کنفیلزن ہو جاتی ہے مجھے اس کی ہائیوریڈ موڈل بھی نہیں بتا بھی میں آپ کو بیسکس بتا دوں کہ اگر یہ نویز صاحب اس طرح کا حرکت دانا کرتے ہیں تو میرے اندر شاید وہ طاقت نہ ہوتی آج ایک خانی دیکھیں کتنے لوگوں نے سننی ہے آپ کو پتا بھی نہیں کون ہے اللہ کا وہ ولی کس طریقے سے لوگوں کو کا ایمان دادا کرتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے اگر یہ واقعہ میں یوٹیوب پر دیکھتا نہ مجھے اثر نہ ہوتا میرے سامنے یہ واقعہ ہوا اور مجھے اتنی طاقت ملی ہے کہ جب وہ میرے سامنے آیا خدا کی کس طرح میرے طرف کر بھی نہیں سکا میرے طرف دیکھا اس نے اور پھر میرے پیروں کی طرف دیکھا پھر پیشے ہو گیا اسی کا بات یہ نہیں یہ تو آگے دھڑی والا ہے وہ تو پھر کلین شیو ہے سائیڈ پھر ہو گیا ہو اور پھر میں آسانی سے بیٹھ گیا دو نفل مانے کہ اللہم دلہ یہ والا واقعہ نہیں ہوا باقے نمید کو پکڑنے جو بھی ہوا وہ بات بھی بات ہے مگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے نہ اگلوں کو اتنی طاقت دے رہتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے ایک چاہیے ہوتا ہے خدا کی ایک حسین چاہیے بات پوری امت بھی کھڑا دی کھڑا ہی نہیں ہو رہا ایک دفعہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین علیہ السلام نے آئیڈینٹی کیسے کلیر کیا مسلمان کی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ